اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج ہم آپ کے لئے ایسی ریمیڈی لے کے ہیں جس سے آپ کی سکین بہت زیادہ گلوسی ہو جائے گی اس سیزن کے بدلتے سال ساتھ آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی پگمٹیشنز ہوگی جتنے بھی ڈارٹ سپارٹس ہوں گے جتنے بھی آپ کی سکین کے اوپر پیمپلز ہوں گے وہ بالکل ریمو ہو جائیں گے ہم آپ کے ساتھ بہت زبد ایسی ونٹر ریمیڈی ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں ج اس کے لئے اتنا تو آپ کو کسی پولر کی ضرورت رہے گی نہ ہی آپ کو اپنی سکین کو کسی مہنگی سے مہنگی کریموں کی ضرورت پرے گی کیونکہ یہ آپ کی سکین کو بہت زبردہ لائٹن ٹون اور اس کے ساتھ ایون ٹون پر لے کی آئے گی اس کے لئے ہم نے یہاں پہ جس جس کا استعمال کرنا ہے وہ آپ کی سکین کو بالکل سوچیبل کرے گا جو کہ آپ کی سکین کو ویٹیمن سی پروائیڈ کرے گا نیچرل کولیجن آپ کی سکین کے اندر ابزور کرے گا کیونکہ اس میں جو ویٹ کو فل واش کیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم نے ایک ہی دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایون دفعہ یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری سکین کتنی زیادہ شائن اور ایکسپولیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اورنج پیلز کا استعمال کرنا ہے اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں بہت ہی زبد ایسی ویٹیمنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو لائٹن کرتے ہیں برائٹن کرتے ہیں اگر سی باوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کی سکین بلکل ایک ٹون الگ نظر آئے گی اور سب بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کونسے انگریڈینس کا استعمال کی ہے جو آپ کی سکین اتنی شائن اتنی برائٹ اور اتنی لائٹن ہونا شروع ہو جگی ہے اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ بھی استعمال کرتے ہیں تو ابھی آپ کو اس کے بہت زبد ایسی good results ملیں گے کیونکہ یہ ہمارے سردی کے موسم میں بہت زیادہ common ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ ہم expensive پڑتے ہیں جس سے ہم اپنے سکین کو گھر پہ رہ کے بہت زبد ایسی کیر دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم کیر کریں تو ہمارے لیے بہت expensive چیزیں ہوتے ہیں جو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم نے ایک گرینڈنگ جار لینا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جو ہم نے اس کو cutting peels کو cutting کیا ہے یہاں پہ ہم دہی کو استعمال کریں گے دہی بھی اس میں ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے سکین کو بہت زیادہ exfoliate کرتے ہیں یہ ہمارے سکین کو اندر سے تو dead detox کرتے ہی کرتے ہیں اگر ہم اس کا استعمال کریں اپنے فیس بیک کے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سکین کے اوپر کتنا goodness سے work کرے گا یہاں پہ ہم نے الوریس جیل کا استعمال کریں گے اگر آپ کی سکین کے اوپر تین ہے اگر آپ کی سکین سروج کی وجہ سے burning ہو چکی ہے اگر آپ کی سکین کچن کے کاموں سے رہ کر کر کے اگر آپ کی سکین ڈال ہو چکی ہے تو آپ اس کو اس میں ضرور استعمال کیجئے گا یہ آپ کی سکین کو ایک دم سے lighten اور brighten کرے گا کیونکہ جتنی بھی تین ہوگی یہ بالکل ریموو کر دے گا اس کے ساتھ یہ آپ کی سکین کو تورو تازہ کرے گا آپ کی سکین کو جوائن کرے گا تھانکہ آپ 35 کیوکیو بھی ہو کے تو تقریباً 20 کے ہی نظر آئیں گے آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا پیسٹ تیار کر چکے ہیں اور بہت زبدیس ہمارا لکوریسہ پیسٹ جو ہے اس کا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو اپنے فیس پیک میں استعمال کریں گے جو کہ یہ بہت زبدیس ایسے ویٹامنز سے ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے یہ اپنی تریف کا خود ہی مالک ہے کیونکہ اس میں بہت زبدیس ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو پر جتنی بھی ٹائنی کو اس کو ریموف کرتا ہے ایکسز اویل کو ختم کرتا ہے جو ایکنی کی وجہ بنتا ہے اس کے ساتھ ٹین کو ختم کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ریموف کرتا ہے اس فیس پیک کو اپنے ایتحہ بنا کے سیون ڈیس کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ریفریجٹر میں رکھ سکتے ہیں اور سیون ڈیس کے لیے آپ اس کا استعمال بلا شبہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم اپنی سکن کے اوپر پولوشن ختم کرنے کے لئے جمس ختم کرنے کے لئے یہاں پہ حلدی کا استعمال کریں گے ایک سو دو پینچ ہم نے حلدی کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو پیوری تیار کی تھی اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو ٹیبلے سپون اس کو ہم پہلے مکس کریں گے اگر ہم اس کی اور رکوائیڈ ہوگی تو ہم ایک ٹیبلے سپون اس میں اور ایڈ کریں گے یہ بہت زبدس ہمارا فیس پیک تیار ہو چکا ہے یہاں پہ آپ اس کو سیون ڈیز کے لئے اپنے ریفریجٹر میں بھی رکھے یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اس سردی کے موسم میں اگر آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے کسی فنکشن پہ جانا ہے تو آپ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی سکن کو بہت زبدس برائٹن کرے گا لائٹن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بغیر کسی سائٹ فیکٹ کے آپ کی سکن کو پہ ورک کر کے آپ کی سکن کو ایون ٹون پہ لے گئے گا یہاں پہ ایک ٹیپلے سپن ہم نے اس میں اور ایڈ کیا ہے تھوڑی سی پیوڈی ہم اس کو تھوڑی سی تھکنس دی اس کو تھوڑی سی لکوری بنائیں گے یہاں پہ دیسے تھے زبدستہ ہمارا جب ماسک ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اندن اس کو ہم اپلائی کریں گے یہاں پہ ہم آپ کو ڈیمو دیتے ہیں کہ آپ کی سکن کے اوپر کیسے یہ ورک کرے گا انسٹنٹلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہاتھ میں ہم نے اس کو یوز کرنا ہے دوسرے ہاتھ میں ہم نے اس کو بلکل بھی اسے یوز نہیں کریں گے اور اس کا فرق آپ ایک دفعہ لگانے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی سکن کتنی زبردست سب سے پہلے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ٹائننگ ختم ہوگی سوفٹنس آئے گی اس کے ساتھ آپ کی سکن بہت زیادہ گلوسی نظر آئے گی کیونکہ اس سے سردی کے موسائے میں آپ کی سکن بھی میری طرح رائے ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم ایسے فیس پیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی بینفیشل ہوں یہاں پہ آپ دے ساتھیں ایک دفعہ کس نماز سے اس نے ٹائن کر ریمو کر دیا ہماری سکن کتنی گلوسی ہو چکی یہاں پہ ہم اس کو واش کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دے ساتھیں کتنا زبد اس کے گوڈ ریزرٹس ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ میری طرح آپ کو بھی کلر وائٹ ہو فیر ہو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کلر تو پہلے ہی فیر ہے لیکن جب اگر میرا کلر بلیک ہوتا ہے اور میں اس طرح کی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ آپ کا کلر تو وائٹ ہوا نہیں ہمارا کیسے وائٹ ہوگا لیکن اس لئے میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پہ یہ ریزرٹس ایڈ کرتی ہوں کیونکہ ہم اس پہ جب سپائر مرس کرتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہماری سکین کے اوپر ورک کر رہا ہے تو آپ کی سکین کے اوپر بھی ضرور ورک کرے گا اگر آپ کی سکین بلکل ایون ٹون پہ نہیں ہے اگر آپ کی سکین کے اوپر سکارز ہیں پگمٹیشنز ہیں اگر آپ کی سکین بزار کی مکریمے لگا لگا کے تباہ برباد ہو چکی ہے ڈیمیج ہو چکی ہے تو آپ گر کے ہی فیس پہ کو استعمال کیجئے گا یہ تھوڑی دیر بعد ورک ضرور کرتے ہیں لیکن بہت زبد انسٹینٹلی ورک تو نہیں کریں گے لیکن آپ کی سکین آہستہ آہستہ اتنی ہیلڈی ہونا شرح ہو جائے گی کہ آپ خود میں سوس کریں گے یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے رب کرتے جانا ہے اور اس کے ساتھ سے آپ کی سکین کے جو بلڈ سرکولیشن وہ بھی تیز ہو جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی جمس ہوں گے واحصہ ایسا ڈیٹوکس ہوتے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی سکین کے بعد جتنا بھی پولوشن ہوگا ٹین ہوگا وہ بلکل ریموو ہو جانے والا ہے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو چھوڑ دینا ہے بعد میں اور اس کے بعد دین اس کو واش کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ ای دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکین کتنی گلوسی ہو چکی ہے اسی طرح کی مور ریموڈیز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی بہت ساری ریموڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اگر آپ کی سکین کسی بھی پرابرم کو فیس کر رہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کا سلوشن ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ